یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر چونتیس سورہ سبا ہے اردو میں اس سورہ کا نام ایک قوم ہے اس سورہ میں مکمل چون آیات موجود ہیں میں پنہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے وہ سب سے باخبر ہے اور وہ مہربان نہائیت بخشش والا ہے اور کفار کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغعیب ہے کہ وہ یقیناً تم پر آئے گی اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلہ عطا فرمائے یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے اور خوبیوں والے غالب اللہ کی راہ کی رہبری کرتا ہے اور کافروں نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ جب تم بالکل ہی ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تو تم پھر سے ایک نئی پیدائش میں آوگے ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں پس کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے ہیں اگر ہم چاہے تو انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو اور ہم نے دعود علیہ السلام پر اپنا فضل کیا اے پہاڑو اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تُو پوری پوری ذرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے آمال دیکھ رہا ہوں اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتہتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرطابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوزوں کے برابر لگن اور چولوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گئیں اے آلِ دعود علیہ السلام اس کے شکریے میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نہ نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس زلت کے عذاب میں مقتلان نہ رہتے قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرتِ الہی کی نشانی تھی ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ امدہ شہر اور وہ بخشنے والا رب ہے لیکن انہوں نے رو گردانی کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیئے جو بد مزا میووں والے اور بکسرت جھاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ انہیں دیا اور ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں ہی کو دیتے ہیں اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دے رکھی تھی چند بستیاں اور آباد رکھی تھی جو برسرے راہ ظاہر تھی اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی ان میں راتوں اور دنوں کو با امن و امان چلتے پھرتے رہو لیکن انہوں نے پھر کہا اے ہمارے پروردیگار ہمارے سفر دور دراز کر دے چونکہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا برا کیا اس لیے ہم نے انہیں گزشتہ فسانوں کی صورت میں کر دیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیئے بلا شبہ ہر ایک سبر و شکر کرنے والے کے لیے اس ماجرے میں بہت سی عبرتیں ہیں اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا یہ لوگ سب کے سب اس کے تابیدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے اور شیطان کا ان پر کوئی زور اور دباؤ نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ظاہر کر دیں ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں ہیں اور آپ کا رب ہر ہر چیز پر نگہبان ہے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے اور شفاعت سفارش بھی اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی بجز ان کے جن کے لیے اجازت ہو جائے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑا ہے پوچھئے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے خود جواب دیجئے کہ اللہ تعالی سنو ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں کہہ دیجئے کہ ہمارے کیے ہوئے گناہوں کی بابت تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا نہ تمہارے آمال کی باز پرس ہم سے کی جائے گی انہیں خبر دے دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کر کے پھر ہم میں سچے فیصلے کر دے گا اور وہ فیصلے چکانے والا اور دانا ہے کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے بھی تو انہیں دکھا دو جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھیرا کر اس کے ساتھ ملا رہے ہو ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ ہے غالب باہکمت اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں مگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے اور پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب سچے ہو تو بتا دو جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک موین ہے جس سے ایک ساتھ نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے نہ اس سے پہلے کی کتابوں کو اے دیکھنے والے کاش کہ تُو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم تو مومن ہوتے یہ بڑے لوگ ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے اور اس کے جواب میں یہ کمزور لوگ ان متکبروں سے کہیں گے نہیں نہیں بلکہ دن رات مکرو فریب سے ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا تمہارا حکم دینا ہماری بے ایمانی کا باعث ہوا اور عذاب کو دیکھتے ہی سب کے سب دل میں پشے مان ہو رہے ہوں گے اور کافروں کی گردنوں میں ہم توک ڈال دیں گے انہیں صرف ان کے کیے کرائے آمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور کہا ہم مالو اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے آمال کا دہرہ عجر ہے اور وہ نہ ڈروں بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگو دو میں لگے رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے تم جو کچھ بھی اللہ کی رحمے خرچ کروگے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے اور ہمارا ولی تو ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا پس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہ ہوگا اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے رہے اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے اس کے سوا کوئی بات نہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگہ کرنے والا آیا اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے پس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے زد چھوڑ کر دو دو مل کر یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو سہی تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگو وہ تمہارے لیے ہے میرا بدلہ تو اللہ تعالی ہی کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر اور متلع ہے کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وحی نازل فرماتا ہے وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے کہہ دیجئے کہ حق آ چکا باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرے بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو بس سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے یقینا وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے اور اگر آپ وہ وقت ملاحظہ کریں جب کہ یہ کفار گھبرائے پھریں گے پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے اور اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے لیکن اس قدر دور جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے اور اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے اور ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے سبائین آپ نے قرآن مجید کی سورہ نمبر چونتیس سورہ سبہ اردو ترجمہ کے ساتھ سنی قرآن مجید میں سورہ نمبر پینتیس سورہ الفاتر ہے